بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم نے بینڈی گوشت بنائے ہیں لیڈی فنگر ہنڈ کیمہ چکن کیمہ بہت ہی مزدار تیار ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمیں بینڈی اور چکن کیمہ بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے تیار ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے جو اجزاء لی ہیں وہ ٹوماتر ہیں چار عدد پیاز ہیں دو عدد بینڈی ہیں سبز میرچے ہیں چکن کیمہ لال میرچ نمک حلدی کوکنگ آئل ہیں اسے ہم دو پیازہ بینڈی بنائے گے تو اس کے لیے پیاز بھی ہم نے موٹے جناب کٹ لی ہیں تو آئیے ہم اسے بناتے ہیں کڑائی میں ہم نے کوکنگ آئل ڈال لی ہے کوکنگ آئل فل گرم کر لیں گے کوکنگ آئل گرم ہو گیا ہے تو بینڈی اس میں ڈال دی ہے بینڈی کو ہم فرائی کریں گے بلکل ہم نے کرسپی فرائی کرنا ہے بینڈی ہماری فرائی ہوگی ہے اسے ہم جناب نکال لیں گے بینڈی ہماری ساری فرائی ہوگی ہے آئل بلکل ہم نے اچھی طرح اس سے نکال لینا ہے اب جناب پیاز جناب ہاف فرائی کر لیں گے یہ دو پیازہ چکن کیمہ مکس بینڈی بنا رہے ہیں ہاف فرائی پیاز ہوگیا تو اسے نکال رہے ہیں پیازہ ہماری بلکل ہاف فرائی ہوگی ہے تو اس سے سارا آئل نہیں چھوڑ لیں گے چکن ہم نے ڈال دی ہے یہ چکن کی ہڈیاں ڈالی ہیں کیمہ ہم نے علیدہ بنایا ہوگی ہے ہڈیاں میں نے اس لئے فرائی کر رہا ہوں تاکہ اس میں اچھا فرائی آج ہے یہ ہمارا چکن فرائی ہوگئے ہیں اس سے بھی ہم نکال لیں گے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی خشبہ آ رہی ہے اب اس میں مثالہ بنانے کے لئے جو ہم نے پیاز بریق کٹی ہے وہ بھون لیں گے اچھی طرح اب اس میں پیاز بھون کے ہاف بھون لیا تھا تو اب ہم نے لال ٹوماٹر چار کٹے ہوئے ڈال لی ہیں اسے ہم فرائی کر لیں گے اچھی طرح بھون لیں گے ہم اسے یہ دیکھیں ٹوماٹر نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کیا ہوئے ہیں اب ہم اس میں سبز مرچ چار سے آٹھ عدد جناب کٹی ہوئی ہم نے ڈال دی نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھی خشبہ آ رہی ہے نمک ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً دو چمچ سے تھوڑا سے کم کیونکہ بھنڈی بھی ہماری کافی زیادہ ہے چکن بھی ہے لال مچ ہم نے ایک کھانے کا چمچ ڈالا ہے اور آدھا چمچ ہم نے حلدی ڈالی ہے اسے ہم اچھی طرح فرائی کر لیں گے اچھی طرح ہم نے اسے بھون لینا ہے تاکہ اس کا مسالہ کچھا نہ رہ جائیں اب اس میں چکن ہم بھونے میں چکن ڈال دیتے ہیں چکن ہم نے ڈال دیا ہے تو اسے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح اچھی طرح ہم نے بھون لینا ہے چکن کو دوستو یہ بہت ہی مزیدار دو پیازہ چکن کیمہ بھنڈی تیار ہوتی ہے بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے اس میں پیاز بھی ذرا کچھا کچھا ساتھ رہتا ہے آفرائی کی ہوا تو بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے جو ہم نے ہٹیاں فرائی کی تھی وہ اس میں ڈال لی ہے ہم نے بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے بہت ہی آسان ہے آپ نے گھر پہ بھی بلکل ٹائی کرنا ہے اپنی فیملی دوستوں کو بنا کے کھلانی ہے ماشاء اللہ یہ بڑی بہترین خشبو آ رہی ہیں تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں کیمہ تیار ہوتی ہے کہ نہیں یہ ہم نے جو بھنڈی اور پیاز فرائی کیا تھا بھنڈی اور پیاز ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے شامل کر دیا اس میں اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے ماشاء اللہ بہت اچھی لوگ آ رہے ہیں بہت اچھا تیست ہے دوستو اگر آپ کو کوکنگ ویلیج سیکرٹس میرا چینل اچھا لگتا ہے تو دوستو میں شیئر کریں میرے چینل کو لائک لازمی کیجئے گا اور سبکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولئے کہ اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا ہوا تو میں بہت ہی مزہدار اور آسان دیسی ٹیپس ریسپی وغیرہ تیار کرتا ہوں آپ اس میں میری ریسپی کو گھر پہ بھی تیار کیا کریں اور مزے سے کھایا کریں میں آپ کو ایک بار دوبارہ جانت کروا دوں کہ ویڈیو لائک کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور آپ نے میری اصلاح کے لئے جو بھی کمیٹس کرنا ہے وہ نیچے کمیٹس بکس کا اپشن ہون ہے تو اس میں مجھے کمیٹس کیجئے ماشاءاللہ جی بڑی بہترین تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ جی الحمدللہ بہت زیادہ استیار ہوئی ہے انشاءاللہ دوستو آج ہم نے دو پیازہ بھنڈی چکن کیمہ بنایا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے ہوگا نیچے انشاءاللہ جنب ہم کو فاس فوڈ یا کوئی سی اور فوڈ کی ڈیفرنٹس ریسپی لائیں گے یہ ہم نے سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے ماشاءاللہ بہترین لک ہے ماشاءاللہ جی اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیوز ہم ختم کرتے ہیں آج کی مزیدہ ریسپی ہے چکن کیمہ دو اب پیازہ بھنڈی ماشاءاللہ جی بہترین تیار ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم